پچھلے کچھ دنوں میں الیکٹورل پرفارمنس آپ کا بیٹر ہوا ہے اور خاص کر کے پارٹی میں ایک ڈائنمیزم آیا ہے جب سے آپ کو ایناؤنس کیا گیا ہے کہ آپ لیٹ کریں گے فیوچر میں بھی جب اس کا کتنا اثر آپ دیکھتے ہیں کرناٹکا الیکشن پر دیکھو اس کو تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اور خاص کر کے ابھی ابھی میں نے جب کیمپین کیا کرناٹک میں تو میں 2020 کے دو اینالوجیز دیتا تھا بار بار سب جگہ پر میں نے کہا کہ میں کرکٹ کا شوقین ہوں بچپن سے پانچ پانچ دن دیا کر کے ٹیسٹ دیکھتے تھے بعد میں ایک ایسا سمائے آیا جب پانچ پانچ دن نہ لگا کر کے ایک ہی دن میں معاملہ ہو جاتا تھا ونڈے کرکٹ ہونے لگی لیکن بعد میں ایسا سمائے آیا جب تین گھنٹے میں معاملہ سارا ہو جاتا تھا اور وہ ہے 2020 اس میں سب لوگ جانتے ہیں کہ دونوں کیپٹل آ کر کے اور ٹوس کر کے جو جیت گیا وہ تیہ کرتا ہے کہ وہ پہلے بیٹنگ کرے گا پہلے فیلنگ کرے گا لیکن اگر کوئی ایک کیپٹن اور وہ کہے کہ میں بیٹنگ کروں گا اور بیس آور پورے ہو جانے کے بعد بھی کہے کہ اس کے بعد بھی میں بیٹنگ کروں گا تم کو نہیں کرنے دوں گا تو کیا کہیں گے آپ اس کو یہ بات ہے یہاں پر بیٹنگ بیس بیس مہینے کی اور پھر کہا کہ اگلے بیس مہینے جو ہے میں بیٹنگ کروں گا تم نہیں کرو گے آپ جانتہ کا ان سے گصہ اس کارن ہے اور آپ جانتہ کا کانگرس سے گصہ اس کارن ہے کہ بیس بیس تو چھوڑو لیکن کوئی بھی کیسا بھی کرے ونڈے کرے ٹیسٹ کرے کوئی بھی کرے ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ آپ اپنا کیپٹین ہی ڈکلیئر نہ کرو اور کہو کہ میں اس کے بات کریں گے ہمارے انگلیش ویورز کے لیے اس بات کو آپ انگلیش میں بھی جارا کہہ دے کہ 2020 والا اینالوجی کیا تھا جانتہ ہے ، ہمارے اس کی طاقہ مotional قاعدت ہے اور ۔ اس کا ملمان کی طاقہ مجموع تھے کہ ڈالنس کا، اپنی کام الش Quiteogan catastrophe وہ belief سentar سے رہار گستین وکمہ علیہ وقت بار سے 20 دنگیں وہ تاکتے ہیں کہ پر سیسے آخرے گی ویچونہ ان کے بعد 20 دنگیں ایدہ سوچانتی ہے کہ یہ بہترین دوڑی گیرے کیا ہے لے ایک اترین تکیشتہ 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 اور لوگوں نے عطاؤ کی بات اور جمالتی اترین تکیشتہ اگر ہم پروجیکشن پہلے دے دیتے ہیں الیکشن میں کی چیف منسٹر ہمارا کون ہوگا تو اس سے ایک فرق پڑتا ہے ٹیم کے لیے فرق پڑتا ہے اور پبلک سائی کے میں بھی فرق پڑتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہم کس کو وڑتے رہیں کیوں دے رہیں آپ ہیں بجے پی کے چھتیج پہ آپ ہیں اور اس کا کتنا اثر پڑے گا الیکٹورل پر انڈین اور کتنا زیادہ الیکٹورل متاثر ہوگا آپ کے اس نام کے آنے سے جو کی پہلے نہیں تھا اثر کتنا ہوگا یہ بیڈی جج کر سکتا میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ in fairness to the people and in fairness to democracy this should be done and the world over it's done اور اس لیے میں تو کبھی کبھی جب لوگ کہتے تھے کہ یہ کیوں کیوں اس چکر میں پڑھنا چاہیے خاص کر کے یہ پرسنیلیٹی کلپ ڈیویلپ ہوتا ہے اتیادی اتیادی بات کہتے تھے تب میں ان کو کہتا تھا کہ یوکے جیسے دیش میں سب جانتے ہیں کہ کانزوریٹیو پارٹی ہے اور کانزوریٹیو پارٹی کی ایک فیلوسفی ہے اور اس فیلوسفی کو بھی لوگوں نے تھیچرزم کر کے پھکا رہا مارگریٹ تھیچر بیکیم پرسنیلیٹیو پارٹی ہے اس سیلکشن کے بعد جو ریزلٹس نکلے ہیں اس کے بعد بھارت کی جنتہ کو خاص کر کے کرناٹا کی جنتہ کو آپ کیا کہنا چاہیں گے میں کرناٹا کی جنتہ کے پرتی تو آبھار پرگٹ کروں گا لیکن کرناٹا کی جنتہ نے جو ہماری پارٹی کو وہاں یہ افسر دیا ہے تو اس کے قرار پارٹی کے اپنے سبھی میتاؤں کو اور سدسشوں کو یہ کہوں گا ہمارے اوپر جتنا وشفاس کرناٹا کی جنتہ نے رکھا ہے اس وشفاس کے انروپ کارے کر کے دکھائے اور بتائے کہ سوش شاسن ایماندار شاسن پردیش کا لگاتار وکاس کرنے والا شاسن اور جنتہ کے سب ورگوں کا کلیار کرنے والا شاسن کیسا ہوتا ہے اس کا ایک انوپم ادھارن پرستط کر کے دکھائیں یہی میں ان سے اپیکشہ کروں گا دیش کی جنتہ کو تو میں اتنا کہوں گا کہ میں اگر پچھلے دنوں میں میں نے بھارت یہ جنتہ پارٹی کا پورا اتحاس لکھا ہوا ہے ایک پرکار سے لکھا تو اپنے بارے میں تھا لیکن اس میں ان کا اتحاس پورا اسی میں اس کا جنم ہوا اور انیس سو اسی کے بعد سے لے کر کے میں مانتا ہوں کہ انیس سو نواسی کا چناؤ اس کے بعد انیس سو چھانوے کا چناؤ اس کے بعد انیس سو اٹھیانوے کا چناؤ یہ تینوں لوک سبھا کے چناؤ اور پھر دو ہزار آٹھ کا کرناتک کا ویدھان سبھا کا چناؤ ان چار چناؤں کو میں اتی محتو پورن چناؤں مانتا ہوں ایک پرکار سے ٹرننگ پوائنٹس بھی مانتا ہوں چاروں کو اس قرارہ کہ نواسی کا چناؤں وہ تھا لوک سبھا کا جب ہماری پارٹی دو سے بڑھ کر کے اور چھاسی بنی لوک سبھا میں اور چھاسی کے بعد سے لے کر کے لگاتار بڑھتے 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 ہم انیس سو چھانوے میں وہاں پہنچے کہ ہم لوک سبھا کی سب سے بڑی پارٹی بن گئے اور جس کے قرار راشترپتی کو واجپیہ جی کو بہومت ہے کہ نہیں ہے اس بات کی چنتہ نہیں کی کہا کہ سب سے بڑی پارٹی یہ ہے اس سے بڑی کوئی پارٹی دوسری نہیں کوئی گھٹ بندن نہیں اسی لئے میں آپ کو ہی آمنترت کر کے اور پردھال منتری گھوشت کرتا ہوں بناتا ہوں منتری منڈل بنائیے لیکن امک تاریخ سے پہلے آپ اپنا وشواس مت پرابت کریے تو ہماری سرکار تو وہ تھوڑے دن چلی لیکن پھر اٹھانوے میں ہم پوری سرکار بنا پائے جو چھ سال چلی وہ اٹھانوے اس لئے ایک پرکار سے نیا شروع ہو گیا اس چلاؤں کو میں ہم مہت پور نسلی مانتا ہوں کہ یہ تینوں چلاؤں میں جتنی ہم کو سفلتا ملی وہ پرمک روپ سے اتر بھارت کے قارن پشچم بھارت کے قارن مدیہ بھارت کے قارن پوروی بھارت کے قارن اڑیسہ اور بیہار تک لیکن دکشن میں ہم ہیں ہی نہیں یہ مانا جاتا تھا اس چلاؤں نے دکشن کے ایک پرمک پردیش کو ہمارے سپرد کیا ہے اسی لئے میں اس چلاؤں کو وشیش ایک ٹرڈنگ پوائنٹ مانتا ہوں انبانی جی اس چلاؤں ریزلٹ کو دیفتے ہوئے جو ہم لوگ کا بھی پرسپشن ہے ہم آپ کو کیا بھاوی پردار منتری کے لئے بلہائی دے سکتے ہیں ایڈوانس میں دیکھیں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس پرکار سے یو پی اے نے دو ہزار چار کے بعد کام کیا ہے اس کے قارن جمت تھا اس بات کے لئے بلکل صد ہے کہ ایک بار وہ انڈیے کو پھر سے جناتیں دیں اردان جی بہت بہت دھنیواد ہم سے بات کرنے کے لئے اس سے زیادہ جاتی بات ہے